الحمد للہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وصحابہی وازواجہی وضریاتہی وآہل بیتی وابنہی الغوث الاعظم الجیلانی وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یعطیه من یشاء صدق اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلکہ وصحابہ یا نور اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلکہ وصحابہ یا نور اللہ صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گرامی قدر برادران اسلام اس وقت پھر آپ کی نظروں کے سامنے اسی موضوع پر یعنی خانودہ شرفیہ اکابرین کی نظر میں لے کر حاضروں اللہ تمارک و تعالیٰ ہم سبوں کو حق کہنے حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں کچھ باتیں ارض کرنے سے پہلے برگاہ رسالت معاب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں مخدم العلماء حضور سیدنا شیخ عظم علامہ سید محمد اظہار اشرف اشرفی جیلانی علیہ الرحمت و رزوان کا جو لکھا ہوا کلام ہے نظر کر دوں تو ارض کرتے ہیں کہ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طائبہ کا نظارہ ہوگا پھر یقیناً ہمیں طائبہ کا نظارہ ہوگا اور موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سہوں رنجو علم کب یہ سرکار مدینہ کو گوارہ ہوگا کب یہ سرکار مدینہ کو گوارہ ہوگا اور میں ہوں محتاج کرم تجھ سے ہے فیضان کرم میں ہوں محتاج کرم تجھ سے ہے فیضان کرم اب کہاں تیرے سیوہ میرا گزارہ ہوگا اب کہاں تیرے سیوہ میرا گزارہ ہوگا اور جب مقدر سے مدینہ میں پہنچنا ہوگا جب مقدر سے مدینہ میں پہنچنا ہوگا پھر تو عظمت پہ بلندی کا ستارہ ہوگا اور میں غلام ابن غلام ابن غلام سمنہ میں غلام ابن غلام ابن غلام سمنہ یہی رشتہ میری بخشش کا سہارہ ہوگا یہی رشتہ میری بخشش کا سہارہ ہوگا اور ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل ایک اظہار ہی کیا اس کی ٹلی ہے مشکل جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا جس نے سرکار مدینہ کو پکارا ہوگا قابل قدر زائرین حضرات جدشتہ پہلی نششت میں بہت بڑے بڑے تمام مقابیرین کی باتیں ہم نے اور آپ نے سمات فرمائی اب پھر اسی نششت کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری نششت میں حاضر ہوں جس میں اس دور کے بڑے بڑے بزرگوں نے اور بڑے بڑے قابلین نے خانوادہ شرفیہ کے ان شہزادوں کے ساتھ اور اس خانوادے سے جو تعلقات جوڑے ہیں اس حوالے سے چند باتیں آپ کی نظر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے فرمائے جاتا ہے کہ حضرتِ سیدنا خاجی وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ صاحبِ تجرید و تفرید حضرتِ خاجی سید وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ یعنی مجدد سلسلِ اشرفیہ جب کبھی حضرتِ اشرفیم یا رحمت اللہ تعالیٰ کو اللہ کا ولی فرمایا ہے جب کبھی حضرتِ اشرفیم یا رحمت اللہ تعالیٰ دیوہ شریف تشریف لے جاتے ہیں حضرتِ حادی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ یعنی وارثِ پاک ملاج شریف کا ضرور احتمام کرتے ہیں اور آپ کی تقریر کرواتے ہیں آپ کا اندازِ بیان بڑا ہی شیری اور اثر انگیز تھا خصوصاً مصنبی روم علیہ الرحمہ جب پڑتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا لوگوں کا دل آواز کے ساتھ ہی کھنچ کر آپ کے ہاتھوں میں آگیا ہو دیوہ شریف کے دورانِ قیام میں حضرتِ سیدنا حادی سید وارث علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ کے پیچھے نماز ادا فرماتے ہیں چنانچہ یہ بات بہت بھی مشہور ہے کہ جب عالی حضرتِ شفیمیہ رحمت اللہ علیہ دیوہ شریف تشریف لے جاتے تو حضرتِ سیدنا وارثِ پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب آگئے ہیں اب ہماری جماعت ہوگی ایک مرتبہ حضرتِ وارثِ پاک نے حضور سیدنا حضرتِ شفیمیہ رحمت اللہ علیہ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے بعد فرمایا ایسا امام ہو تو میں بھی جماعت سے نماز پڑھا کروں اوچہ و بازار میں نماز کی حالت میں سیر کرنے والے امام کی اقتداء ہم سے نہیں ہوتی اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کی بہت ہی اہم شخصیت ہے حضرتِ سیدنا وارثِ پاک رحمت اللہ علیہ جن کا مزارِ اقدس آج بھی دیوہ شریف میں جن جن حضرات نے حاضری دی ہوگی انہیں پتہ ہوگا اور معلوم ہوگا کہ آج بھی فیضانِ وارثِ پاک رحمت اللہ علیہ بٹ رہا ہے اور پوری دنیا میں آج لوگ ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں خانودہِ شرفیہ کے اس شہزادے کے ساتھ یعنی حضور علیہ حضرتِ اشرفیہ میاں رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے آپ نے جو بھی بات سنی حضرتِ سیدنا اشرفیہ میاں رحمت اللہ علیہ اور حضرتِ وارثِ پاک رحمت اللہ علیہ دونوں بزرگوں کے درمیان بڑا خاص اور گہرا تعلق تھا جب حضرتِ وارثِ پاک رحمت اللہ علیہ کا وصحال ہو گیا اس کے بعد ایک مرتبہ اشرفیہ میاں رحمت اللہ علیہ دیوہ شریف تشریف لے گئے اور وارثی احرام پوش فقرہ نے اجتماعی طور پر آپ سے درخواست کی کہ حضرتِ حاجیہ وارثِ پاک رحمت اللہ علیہ نے تو کسی کو خلافت نہیں عطا فرمائی اب اس سلسلے کا اجرہ کیسے ہوگا یہ سن کر حضرتِ حاجیہ وارثِ پاک رحمت اللہ علیہ کے مزار پر آپ مراقب ہوئے یعنی مراقبہ فرمایا تھوڑی در کے بات فرمایا جاؤ دنیا کی سیر کرو لوگوں سے بیعت لو وارثِ پاک رحمت اللہ علیہ کا فیض جاری رہے گا بیعت درست ہوگی یہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرتِ سیدنا علیہ حضرتِ اشرفیہ میاں رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سیرتِ اشرفیہ میں صفحہ نمبر اکتالیس پر درج ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ حضور سیدنا علیہ حضرتِ اشرفیہ میاں رحمت اللہ علیہ کا وہ رتبہ کتنا بلند ہوگا اور کس شان کے وہ آپ مالک ہوں گے کہ خود وارثِ پاک رحمت اللہ علیہ کے درگاہ شریف پر مراقب ہونے کے بعد آپ نے یہ اجازت عطا فرمائی اور آج بھی یہ سلسلہ قائم اور دائی میں مارے حرام مقدسہ بہت ہی پاکیزہ اور صلفِ صالحین کی ایک عظیم یادگار خانکہ شریف ہے جہاں سے سیکڑوں لوگ آج بھی فیضیاب ہوتے ہیں اور انشاءاللہ صبحِ قیامت تک یہ برکاتی فیضان جاری اور ساری رہے گا حضرتِ شاہ علی رسول مارے حروی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرتِ مصف کی ذاتِ مبارک اپنے اصلاف اور مشاہد کے برکات و فیض کا اترے مجموعہ تھی اور دہلی کی مبارک محفیلوں میں حضور پر نور اشرفی میاں نے آپ کا ذکرِ مبارک سنا شوقِ دیدارِ مشاہد کے جذبے سے مارے حرہ پہنچے مولانا شبیر بدائیونی نے آگے کا حل لکھا ہے کہ حضرتِ سید شاہ علی حسین صاحب اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بکمالِ اشتیا کے مارے حرہ پہنچا اور بعض مقصوصاتِ خاندانِ برکاتیا کی آپ سے اجازت چاہی تو ارشاد فرمایا صاحب زادے ابھی وقت نہیں آیا میں گلہ مند واپس آیا تھوڑے عرصے کے بعد نوازش نامہ پہنچا اور حضرت نے طلب فرمایا اور خاص چیزوں کی اجازت عطا فرمائی وظائفِ اشرفی شریف کے مندرجات سے ثابت ہے کہ سلسلہِ قادریہ کی اجازت مرحمت فرمائی وجہ اس کی یہی تھی کہ عدب منہودِ خاطر تھا خاندانِ برکاتی کی روایت ہے کہ حضرتِ شاہ علی رسول صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی مبارک پشت سے آپ کی پشت مبارک رگر کر فرمایا کہ جو آپ کے جد عالی حضور غوثِ سقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقیر کو ملا فقیر نے ان کے اولاد یعنی آپ کو وہ سب لوٹا دیا حضور الشفیمیہ رحمت اللہ علیہ وزرتِ شاہ علی رسول مارے ربی رحمت اللہ علیہ سے دوہم ماہ ربیوثانی سن ہجری بارہ سو چھانوے کو اجازت حاصل ہوئی اور اٹھارہ دلحج بارہ سو چھانوے کو ان کا وصال ہوا خاندان برکات میں حضرتِ مولانا سید شاہ محمد میاں مارے ربی نے حضرتِ سیدنا امام احمد رضا فاضلِ بریلوی رحمت اللہ علیہ کو خاتم الخلفہ تحریف فرمایا جبکہ حضرتِ فاضلِ بریلوی کو پچیس جمعہ دل اخرہ اجریسن بارہ سو چورانوے میں بیعت کا شرف اور اجازت خلافت کی نعمت حاصل ہوئی اب اس سے ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عظیم المرتبت خانقہ میں خاص کر کے حضرتِ سیدنا شاہ علیہ رسول مارہ ربی رحمت اللہ علیہ کی نظر میں آپ کا مرتبہ اور آپ کی شان کیا تھی اور آپ کی عظمت کیا تھی اور آپ نے جو جملے انشاءت فرمائے اس نے اگر آپ نے غور کیا ہوگا اس میں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے جد عالی حضور غوث العالم غوث العالم رضی اللہ تعالی عنہ سے فقیر کو جو ملا وہ فقیر نے ان کی اولاد یعنی آپ کو وہ سب لوٹا دیا اس جملے پر حضور سیدی علیہ حضرت الشفی میاں رحمت اللہ علیہ کی عظمت کا اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ وہ ساری امانتیں جو حضور غوث پاک سے ہوتی ہوئی خانقہ مارے حراق کے ان اکابلین کے پاس تھی وہ باتیں اور وہ نعمتیں اور وہ انامات اور اکرامات اور وہ بزرگوں کی یادگاریں آپ کے حوالے فرما دیتی اور وہ امانت آپ نے سنبھالی اس کے بعد خانوادہ برکاتیہ میں حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری مارے حراق رحمت اللہ علیہ بدر منیر کی حیثیت رکھتے تھے ان کے بعد ان کی شان کا دوسرا مرد کامل وہاں پیدا نہیں ہوا موصف یعنی حضرت شاہ علیہ رسول مارے روی رحمت اللہ علیہ کے پوتے اور جانشین تھے ان کے خاص خاندانی مورید مقرب اور خلیفہ مقبول اور خادم محبوب غلام شبیر بدائیونی نے نور مدائی حضور میں تحریر فرمایا ہے کہ حضور پور نور شاہ ابو الحسین نوری مدیسہ سر رہو کو حضرت قادریہ سے خاص سنس تھا صاحب ذاتگان خادری کا نہائیت اکرام فرماتے سید شاہ علی حسین آلہ حضرت الشفیم یا رحمت اللہ علیہ حضرت سیدنا حاجی سید وارث علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خاص حضور کے ملنے والے تھے اللہ اکبر اب آپ خود انزازہ لگائیں اور یہ بات بھی حیات مخدم الالیہ صفحہ نمبر ایک سو اکتالیس پر درج ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں تو آپ خود انزازہ لگائیں کہ اس خاندان کے بعد کے اکابرین نے بھی آپ کو اتنا صراحہ اس خانوادے کے شہزادوں سے اتنی محبت فرمائی اور اسی کے ساتھ حضرت سیدنا شاہ اسماعیل حسن مارے ربی علم کی تکمیل تاج الفہل مولانا حضرت سیدنا شاہ عبدالقادر بدائن اسے کی ان کا شمار ان کے ممتاز ترین تلامیدہ میں تھا انہوں نے خانوادے میں حضرت شاہ علی رسول صاحب سے بھی خلافت پائی اپنے خانوادے میں شاہ جی میاں کے لقب سے معروف تھے ان جیسا اور جیسی خصوصیت کا ان کے بعد کوئی دوسرا پیدا نہ ہوا حضرت عبدال حسین احمد نوری کے بعد خانواد برکات میں حضرت شاہ جی میاں حضور پنور مشید العالم مخدم الاولیاء کے سب سے بڑے قدردان تھے مارے آرہ شریف میں تشریف آوری کے وقت حضرت شاہ جی میاں کے نواسے کے فرزن سید آل عباس صاحب کو بیائی تھی ان کے یہاں اولادیں پیدا ہو کر فوت ہو جائے کر دی حضرت شاہ جی میاں نے حضور پنور مرشید العالم مخدم الاولیاء آلہ حضرت اشرفی میاں سے اس بارے میں گفتگو کی تو حضور پنور مخدم الاولیاء مرشید العالم اشرفی میاں رحمت اللہ علی نے فورا فرمایا میں اپنی بیٹی کو کچھ اچھا مقدسہ لے جاؤں گا چون جانچے حضور سید العالم مولانا سید شاہ آل مصطفی میاں رحمت اللہ کی ولادت کچھ اچھا مقدسہ میں حضور پنور کے آستانہ فیض کاشانہ میں ہوئی یہ بات مفتی محمود صاحب رفاقتی سے حضرت سید العلماء نے ارشاد فرمائی تھی حضرت سید العلماء دوران گفتگو اشرفی نانا فرماتے تھے دوسرا یہ کہ حضور پنور کی مبارک قصنیف صاحب اشرفی شریف میں حضرت شاہ جی میاں کا ذکر خیر ہے حضرت شاہ جی میاں روی نے اپنی محقق تصنیف اصلاح تواریخ اور خاندان برکات میں حضور پنور کا ذکر خیر فرمائے اور حضرت شاہ جی میاں سن ہجری تیرہ سو پیتالیس میں ان کا بیسال ہوئے حضرت علماء سید یحییہ حسن میاں رحمت اللہ علیہ جب مخدم المشائق حضور سرکار کلا رحمت اللہ علیہ کے عرص چہل میں یکم جنوری سن عیسوی انیس سو ستانوے میں تشریف لائے تو آپ نے برسر اسٹیج خانواد اشرفیہ کے تعلق سے اپنا تاثر پیش کیا جس کا خلاصہ پیش خدمت ہے خدبہ مسنونہ کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ چھوچا میں تیری عظمتوں کو سلام کرتا ہوں تیرے ذروں کو بوسا دیتا ہوں تو کتنی مبارک سرزمین ہے کہ تجھے مخدم سمنانی کے قدم مبارک چمنے کا شرف حاصل ہوا یہ تاریخی جملے جو آپ نے خدبہ مسنونہ کے بعد ارشاد فرمایے تھے اور پھر اس کے بعد چند جملے اور بھی ارشاد فرمائے اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا کہ جب سید شاہ آل رسول مارہ روی رحمت اللہ علیل تھے تو حضرت سیدنا امام عشق محبت آلہ حضرت فاضل بریل رحمت اللہ ان کی عیادت کے لیے خدمت میں حادر ہوئے حضرت سیدنا آل رسول مارہ روی رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم دہلی چلے جاؤ وہاں محبوب الہی کے آستانے پر مسجد کی محراب کے نیچے مولانا علی حسین اشرفی سے ملاقات ہوگی ان کو میرے پاس بلالاؤ کیونکہ میرے پاس غوث سکلین کی امانت ہے جو مجھے اولاد غوث آزم ہم شبیح غوث تقلین مولانا سیدنا شاہ سید ابو احمد محمد علی حسین اشرفی جیلانی کی چوچوی کو سوپنی ہے جب امام عشق محبت رحمت اللہ علی دہلی تشریف لے گئے اور شیخ کے فرمان کے مطابق حضور سیدی و مرشدی سیدنا آلہ حضرت محبوباں اے نظر کردائے پروردائے سیح محبوباں پھر انہیں اپنے شیخ کا فرمان سنایا اور دونوں آلہ حضرت مارے حرام مقدسہ تشریف فرما ہوئے حضرت علی رسول رحمت اللہ علی نے اپنی پشت مبارک حضور اشرفی میا رحمت اللہ علی کی پشت سے رگڑی اور فرمایا جو وہ باتیں ہیں جو آج پوری دنیا میں مشہور ہیں لیکن اللہ ماشاءاللہ بہت ساری باتیں آج ہمارے یہاں اور آپ کے یہاں جو بیان ہو رہی ہے تو اس کو یقیناً بیان کر کے لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی خاص ضرورت ہے تاکہ اہل سنت والجماعت کا جو ایمان اور عقیدہ اور اس کا جو تحفظ ہے یقیناً علماء اور مشایق اور سعادت کرام کی وہ روحانی نظر ہوگی تو یقیناً ہمارے ایمان کا بھی تحفظ ہوگا ہمارے عقیدے کا بھی تحفظ ہوگا اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں تاکہ آپ کو اور زیادہ اس خانوادے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائیں اسے تو آپ نے بڑے بڑے اقابلین کی باتیں سنی لیکن اللہ ماشاءاللہ جب بھی اور جہاں بھی امام باتیں بھی ضرور دیکھرے خیر کرنی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت ربی اللہ تعالیٰ بذات خود خانوادے اشرفیہ کے اقابلین اور ان کے شہزادوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے حالانکہ اس وقت میرے سامنے بہت سارا مواد اس وقت حاضر ہیں میں حتیل اس ساتھ کوشش کروں گا کہ وہ ساری باتیں جو خانوادے رضویہ اور خانوادے اشرفیہ کے تعلقات سے ہیں وہ ساری باتیں لوگوں تک پہنچا دی جائیں تاکہ ہمیں اور آپ کو پتا چلے کہ یہ دونوں خانوادوں نے اہل سنت والجماعت اور اپنے مسئلک اور مذہب کا وہ علم بلند کیا ہے کہ رہتی دنیا تک کائنات میں کوئی کتنی عالی حضرت رحمت اللہ تعالی اپنی پوری زندگی میں بہت کم لوگوں کا آواز سنتے تھے لیکن ان میں خاص کر کے کسی آواز میں جانا ہو تو پہلے پتا لگا لیتے لیکن آواز میں جانا بھی بہت کم مجلسوں میں ہوتا تھا مگر آپ یعنی مجدد سلسلہ اشرفیہ عالی حضرت حضور اشرفی میاں رحمت اللہ کے آواز میں پورے احتمام کے ساتھ شرکت فرماتے تھے اور اپنے ملوں والوں سے فرماتے تھے کہ حضرت مولانا سید ابو احمد محمد علی حسین اشرفی جلانی ان لوگوں میں سے ہیں جن کا آواز میں خود بھی سنتا ہوں اللہ اللہ اور اور حضرت فادل بریلوی رحمت اللہ علی کو ان کے پیرو مرشید حضرت سید شاہ علی رسول مارہ روی نے خط دے کر روانہ فرمایا اور کہا صاحب زادہ صاحب سے حضرت محبوب الہی سلطان مشاہیق کے آستان پاک پر ملاقات ہوگی اور یہ بلند حقائل بھر صرف رہو کے درمیان عقیدت اور احترام اور شفقت اور رحمت کے واقعات ضرب المثل بن گئے حضور فاضر بریلوی رحمت اللہ کے خصوصی تربیت یافتہ پتیجے حضرت مولانا حسنین رضا خان ابن حضرت مولانا حسن رضا خان علی رحمہ اپنی موقع تعلیف سیرت آلہ حضرت یہ اسی خانوادے کے شہزادے کہہ رہے ہیں یعنی خانوادے رضویہ کے کہ علی حضرت شفیمی رحمت اللہ جو شبیح غوث پاک تھے اور ان کی شفقت محبت تو آنکھوں دیکھی ہے کہ حضرت فاضل بریلوی کی شریع احتیاط عالم پر روشن ہے اور علم و فضل کا غلغلہ آفا نور مخدوم العولیہ کی چوچوی رحمت اللہ کے معاہد کے بعد یعنی ان کے خدبے کے بعد فاضل بریلوی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا ابھی آپ نے علم و معارفت سے لبریز ایسی تقریر سماعت فرمائی جس سے قلب منور ہوتے ہیں سلوک و تصوف کے وہ حقائق و آدم کے جملے ہیں جو اپنے وقت کے آلہ حضرت اور ہم شبیح غوث پاک حضرت آلہ حضرت اشرفی میاں رحمت اللہ کی تقریر کے اوپر یہ تاثرات پیش فرما رہے ہیں اور حضرت سیدنا شاہ اسماعیل حسن ماریلوی رحمت اللہ کا تحریری بیان حیات آلہ حضرت خل کے وعیدین کا آواز سننا چھوڑ دیا حیات مقدم العولیہ میں یہ بات نکل ہے اور 144 صفحہ نمبر پر اور اس سے آگے سنیئے استاذ العلمہ حضرت علمہ تقدس علی خان رضوی علی رحمت و رضوان نے اپنے خانواد رضوی اور اشرف کے روابط کو بڑے نیرال انداز میں بیان فرمایا حضرت مولانا شاہ علی حسین اشرف میاں کی چوچوی ادیسہ سر رہو از اولاد امجاد سرکار غفو سکلے نبی اللہ اکتر بیشتر بریلی شریف علی حضرت رحمت اللہ علی سے ملاقات کیلئے تشریف لاتے امام عشق محبت ان کا اور وہ حضرت کا ایک دوسرے کا بڑا احترام فرماتے اور کتنا احترام فرماتے فرمایا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی ایک دونوں دست بوسی فرماتے یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ چمتے یہ ایک عدب کی نشانی ہے اور تازم اور توقیر جس کے دل میں ہوتی ہے وہ ایک دوسروں کے سامنے جھگ جاتے ہیں یعنی ہاتھوں کو بوسا دیتے جو ہمارے یہ مجرد دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بزرگ اور بڑے بڑے اکابیر جب آپس میں ملتے ہیں تو یقینا ایک دوسروں کی دست بوسی کرتے اور یہ اس زمانے کے دونوں عالی حضرت کا یہ طرز عمل رہا اور عالی حضرت جس مسنت پر یعنی استاذ العالماء حضرت علیہ تقدس علی خان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ میری حاضری میں حضور عشرف میاں جب عالی حضرت سے ملنے کے لئے تشریف لائے تو عالی حضرت نے ان کو اپنی مسنت پر بٹھایا حضور عشرف میاں کہ چوچوی رحمت اللہ کے ساتھ محبت اور حمدردی اور شفقت کا وہ سلوک کیا کہ جو بیان سے باہر ہے آج ہمارے یہاں بھی اللہ ماشاء اللہ بے شمار مشایقین ایسے بھی ہیں جو الحمد اللہ فیلحال باعیات ہیں میں نے اپنے اکثر بزرگوں سے ملاقات کی ہے اور میں نے خود بڑے بڑے جو اس وقت بحیات ان سے بھی ملاقات کی ہیں اور وقت فوق امید رہتی ہیں کہ فلا بزرگ سے ملاقات ہو جائیں فلا علماء کرام سے ملاقات ہو جائیں اور یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا دلی بنایا ہے اور ایسا رجحان بنایا ہے کہ اہل طریقت اور رجحان اپنا کہ جب بھی وہ ملاقات ہو تو یقینا ان کی دست بوسی کی جائیں اور ان کا احترام کیا جائیں